بسم اللہ الرحمن الرحیم ترانسپیشن آپ مسلسل یکم محرم الحرام سے آج کے دن تک دیکھ رہے ہیں فیض فرید ٹاک شو آپ نے کچھ در پہلے ملاحظہ کیا اب وقت ہے فیض فرید کی خصوصی ترانسپیشن میں محفل سما کا ہر سال کی طرح ہماری بڑی خوبصورت روایت ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک عرص کے ہر سال کے موقع پر ہم محفل سما منعقد کرتے ہیں پوری دنیا کے ناظرین مستفید ہوتے ہیں اور فن قوالی کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں جو نظرانہ عقیدت اور خراج پیش کیا جاتا ہے اس کو سماعت کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ قوالی بالخصوص مشایخ چشت کے ہاں بڑی مرغوب ہے محبوب ہے اور اس سے بہت پیار کیا جاتا ہے اور مشایخ چشت نے بالخصوص اس فن کو لوگوں کی درستگی کا ایک ذریعہ بنایا ان کے قلب و روح کو روشن کیا اللہ کی توحید کا پیغام بھی دیا رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا حضور کی غلامی کا درست بھی قوالی کی صورت میں دیا پاکان امت کا ذکر کیا اہلِ بیتِ اتھار کا ذکر کیا اور اسی طرح امت کے قبلہ کی کعبہ کی اصلاح کرتے رہے آج محفلِ سما میں مملکتِ پاکستان کے اور جہاں جہاں پاکستان سے باہر اردو بولنے والے پنجابی بولنے والے سمجھنے والے جتنے عباب ہیں اور قوالی سے محبت کرنے والے جتنے لوگ ہیں اس میں سے بالخصوص یوت ہمارے آج کے مہمانوں کو بہت پسند کرتی ہے مجھے ذاتی طور پر بھی ان سے بہت شغف اور رغبت بڑی زندگی کے ساتھ بڑی انوالمنٹ اور کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں رسالت معاب علیہ السلام کی بارگاہ میں اور پاکانِ امت کی بارگاہ میں میری مراد ہے ارز وطن کے عالمی شہرت یافتہ قوال شہباز فیاض قوال اور ہم نوا السلام علیکم شہباز بھئی آپ کا بھی خیر مقدم اور فیاض بھئی آپ کو بھی ارس فرید کی مبارک بات خیر مقدم بھی اور آپ کا استقبال بھی پہلے کلام کی طرف ہمیں بڑھنا ہے اور کلام بھی ایک ایسی عزت معاب شخصیت کا جو حضور کی کچہری میں بڑے مقبول ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی عاشقوں کے امام تنم فرسودہ جہاں پارا یہاں سے آغاز کرتے ہیں جناب شہباز فیاض قوال اور ان کے ہم نوا موسیقی 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 پدرگاہ نبی گو سلامم دست بستا پیش ایوانِ غصول تانم 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 فرسو تا جا پارا تانم فرسو تا جا پارا زے ہجرا یا رسول اللہ تانم فرسو تا جا پارا 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 فرسو تا جا pela جا پارا فرسو تا جا پارا فرسو تا جا پارا economies فرسو تا جا پارا رسول اللہ دلم 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 ایموردہ آمارا دے دلم ایموردہ آمارا جائے اس نیا جا رسول اللہ دلم ایموردہ آمارا دلم موسیقی 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 میری گفلتوں کی بھی حد نہیں تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے باشے مانم بجے آنم بجے آنم بجے آنم بجے آنم یا رضول اللہ زے جانم حبت و مستم زے جانم بازل جی نے تو دل پر اوہے بازل جی نے تو دل پر اوہے بازل جی موسیقی 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 شہباز فیاض قوال بدو ملیوالے آج ہمارے مہمان ہیں اور پوری دنیا میں ان دونوں خوشبقت نوجوانوں کو قوالی کے فن کے بدلے پاکوں کی نوکری کے صدقے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے آپ نے دیکھا ناظرین کے کیا زندگی برے انداز میں انہوں نے آغاز کیا استغاثہ جامی سے اب اگلے کلام کی طرف ہمیں بڑھنا ہے اور اگلا کلام جو ہے وہ بھائی شہباز صاحب اور فیاض صاحب کے جو مرشد عالی ہیں ان کے شیخ کریم ہیں آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ سید سلمان نیاز احمد آلی شاہ صاحب دامت فیوز ہم ان کا ناتیا کلام بارگاہ رسالت میں نظر کرتے ہیں جناب شہباز فیاض قوال بدو ملیوالے بسم اللہ ملیوالے بارگاہ رسالت میں ان کی جب شان قریمی پہ نظر جاتی ہے ان کی جب شان قریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراہن سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری پر جاتی ہے ایک سجدہ ایک سجدہ ایک سجدہ در سید پہ ادا کیسے ہو 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 ایک سجدہ اچہ ایک ادا کیسے ہو ایک سجدہ درصیت پہ آتا کیسے ہو تو پھر روح سے جان کا روح سے جان کا رشتہ ہے جدہ کیسے ہو جان کا رشتہ ہے جدہ جدہ کیسے ہو روح سے جانت رشتہ ہے جدا کہتے ہو ایک سجدہ در صحیحت پہ ادا کہتے ہو ایک سجدہ در صحیحیت آدھا کیسے ہو روح سے جان کا رشتہ ہے جدا کیسے ہو روح سے جان کا رشتہ ہے جدا کیسے ہو روح سے جان کا رشتہ ہے جدا کیسے ہو روح سے جان کا رشتہ ہے جدا کیسے ہو اور قابل شریف قابل غور شریف روح سے جان کا رشتہ ہے جدا کیسے ہو تیرے زمزم کے نشان چشم ہے ران کا یہ دعوی ہے ہوا کیسے ہو چشم ہے ران کا یہ دعوی ہے ہوا کیسے ہو چشم ہے ران کا یہ دعوی ہے ہوا کیسے ہو چشم ہے ران کا یہ دعوی ہے ہوا کیسے ہو ران کا یہ دعوی ہے ہوا کیسے ہو اپنی گلیوں میں کسی روز گما دے اس کو اپنی گلیوں میں کسی روز گنا دے اس کو اپنی گلیوں میں اپنی گلیوں اپنی گلیوں اپنی گلیوں اپنی گلیوں میں کسی روز گھما دے اس کو دل مستر کا یہ درما ہے دوا کیسے ہو دل مستر کا یہ درما ہے دوا کیسے ہو جو چھپا دیتے ہو دن میں وہ آیاں کیسے ہو جو چھپا دیتے ہو دن میں وہ آیاں کیسے ہو جو چھپا دیتے ہو دن میں وہ آیاں کیسے ہو جو چھپا دیتے ہو دن میں وہ آیاں کیسے ہو یہ عطارد کا قلم دیکھو عطا 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 کیسے ہو ایک سجدہ کر سید پہ عطا کیسے ہو رو سے جانتا رشتہ ہے جدا کیسے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت زندگی بھرہ نظرانہ آپ اپنے شیخ کریم کا پیش کر رہے تھے اللہ ان کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے اور ان کی شفقت کی چادر ہمیشہ آپ کے سروں پر ایسے ہی تنی رہے ناظرین مکرم محفل سما ہے اے آر وائی کیو ٹی وی پر عرص فرید کے سلسلہ میں سات سو اٹھترمی سالانہ تقاریب بابا صاحب کے سہر میں جاری و ساری ہیں گدایان فرید در فرید سے لو لگائے ہوئے ہیں پوری دنیا کے وہ ناظرین ہوں یا یہاں موجود خوشبخت حاضرین وہ بابا صاحب کی نسبتوں کا اظہار کرتے ہیں گلی گلی ایک ہی صدا ہے ایک ہی آواز ہے ایک ہی ندا ہے اور یہاں عاشقوں کا ایک ہی نعرہ ہے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید ہر سال کی طرح اس طرح محفل سما کا انعقاد پاکستان بھر سے عالمی شورتی افتق قوال ہر روز یہاں اپنی حاضری کا نوکری کا نظرانہ لیے حاضر ہوتے ہیں بعض اوقات کچھ دوست نادان یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ کام کرتے ہیں پھر بار بار کرتے ہیں یہی چیز ہم نے پہلے بھی سنی پھر اس سے پہلے سنی پھر اس سے پہلے بھی بہت دفعہ سنی زندگی کے ناظرین ایسے بڑے معمولات ہیں جو ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں اور آپ اپنے آخری دن تک کرتے آئیں گے لیکن کبھی کسی نے اس موقع پر سوال نہیں پوچھا جب پاکوں کے ذکر کی باری آئے تو یہ ذکر ہم بار بار کیوں کرتے ہیں بار بار ان پاکوں کا نام کیوں لیتے ہیں بار بار ان ہستیوں کے نام ان کا ورد اور وظیفہ کیوں کرتے ہیں ایک عاشق رسول کی زبانی میں جواب دیتا ہوا دو مصروں میں میں پھر اگلے کلام کے لیے رجوع کروں گا بھائی شہباز اور فیاض صاحب سے کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو دل کے داغوں کو تازہ رکھنا چاہتا ہے اگر تو اپنے دل کے داغ کو تازہ اور زندہ رکھنا چاہتا ہے تو قصہ عشق و محبت کو تو دوراتا رہا کر اس طرح تیرے عشق کے اور محبت کے داغ ہمیشہ تازہ رہیں گے ہم بابا صاحب کے نام کی تسبیح یوں کر رہے ہیں ان کا ورد وظیفہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کی محبت کے چراغ ہمارے قلب و روح میں ہمیشہ روشن رہیں تاکہ وہ توجہ بھی فرمائیں اور خیرات بھی تقسیم فرمائیں آئیے بڑھتے ہیں اگلے کلام کی طرف میں فیاض بھئی سے پوچھوں گا خاجہ صاحب کی منقبت خاجہ خاجگہ اتائے رسول ہند الولی اور فخر خاندان چشتیاں جناب خاجہ غلام مہین الدین غلام مہین الدین چشتی اجمیری وہ جن کے در سے یہاں نوے لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے آئیے اس عزت والی حسدی کا ذکر منقبت کی صورت میں کرتے ہیں موسیقی موسیقی غریب جان کے ہر ایک نے مجھ کو تال دیا غریب جان کے غریب جان کے ہر ایک نے مجھ کو تال دیا تم اپنے دل سے نہ ٹالو مجھے غریب نوار تم اپنے دل سے نہ تم اپنے دل سے نہ تالو مجھے غریب نوار موسیقی 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 بلی ہوں تیہاری ہوں مورے خاجہ موپے دیا کرو بندی قلت ہوں میں بندی قلت ہوں میں یا مورے خاجہ بندی قلت ہوں میں یا مورے خاجہ دین جو قدم کی ایک نہ جدیہ بندی قلت ہوں بندی قلت ہوں بندی قلت ہوں بندی قلت ہوں میں یا مورے خاجہ بندی قلت ہوں میں یا مورے خاجہ دین جو کرم کی بندی قلت ہوں میں 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 سنوار جائی سنوار جائی تم بین کھیول ہارنا کوئی تم بین کھیول ہارنا کوئی مولا علی کے لال ہو کھا جا مولا علی کے لال ہو کھا جا موری بھی رنگ تو میں بھی چھنریہ مولا علی کے لال ہو کھا جا 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 مولا علی رنگ تو میں بھی چھنریہ تور پہ آئی میں جوگل بن کے تم رنگ ریج ہو یا مورے خا جا تم رنگ ریج ہو یا مورے خا جا پار لگا دو مورینا وریان ہم رنگ ریج ہو یا مورے خا جا پار لگا دو مورینا وریان ستنا رہی موہے دین درم دھی ستنا موسیقی پار لگا دو مورے خا جا پار لگا دو مورے خا جا ستنا رہی موہے دین درم دھی ستنا ستنا رہی موہے دین درم دھی ستنا ستنا رہی مورے دین درم کی بھوٹی کا گریہ مورے برم کی بھوٹی کا گریہ مورے برم کی کھا جا پیا سنجیری کی میں کھا جا پیا سنجیری کی میں پوجا کروں گی ساری مریہ کھا جا پیا سنجیری کی میں پوجا کروں گی ساری مریہ کھا جا ممین سنجیری کی میں موسیقی موسیقی دی جو قرم کی ایک نجریہ موسیقی سبحان اللہ کیا کہنے جناب اللہ آپ کی زندگی میں اور اس طوانائی میں اور اضافہ فرمائے سگے خاجہ پیا ہوں میں میری پہچان خاجہ ہے میں چشتی ہوں بہشتی ہوں میرا سامان خاجہ ہے نکیرو پوچھتے کیا ہو ذرا میری جبیں دیکھو نقیرو پوچھتے کیا ہو ذرا میری جبیں دیکھو کہ لکھا صاف ہے اس پر میرا ایمان خاجہ ہے کہ لکھا صاف ہے اس پر میرا ایمان خاجہ ہے خدا و مصطفیٰ و مرتضی ہیں مہربان مجھ پر خدا و مصطفیٰ و مرتضی ہیں مہربان پوچھ پر کہ بزمِ ذکرِ احمد میں میرا عنوان خاجہ ہے کہ بس میں ذکرِ احمد میں میرا عنوان خاجہ ہے اور مقتہ ناظرین حسنی سید کا جو ذوقِ عشق کو کبھی بوڑا نہیں ہونے دیتا جو ذوقِ عشق کو بوڑا کبھی ہونے نہیں دیتا جو ذوقِ عشق کو بوڑا کبھی ہونے نہیں دیتا دلِ حسنی میں وہ ہر دم ارمان خاجہ ہے سگِ خاجہ پیا ہوں میں میری پہچان خاجہ ہیں میں چشتی ہوں بہشتی ہوں میرا سامان خاجہ ہیں حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عقیدت کی نوکری پیش کی بھائی شہباز اور فیاض نے اب آپ کا انتخاب یقیناً حضرت بابا صاحب صاحب عرص اور صاحب مزار کی منقبت ہے آئیے بابا صاحب کی حضور نوکری پیش کرتے ہیں بھائی شہباز اور بھائی فیاض دیکھئے سنئے اور لطف و قیفیت کی اس جہان میں آپ بھی شامل ہو جائیے موسیقی بھائی شہباز موسیقی بے ہے دل میں جمائے بیٹھے ہے دل میں جمائے بیٹھے ہیں دل میں جمائے بیٹھے ہیں نقشہ فرید کا دل میں جمائے بیٹھے ہیں نقشہ فرید کا پایا ہے بے قصوں نے سہارا فرید کا پایا ہے بے قصوں نے پایا ہے بے قصوں نے سہارا فرید کا نہیں یقین تو ملائک سے پوچھ لو ارش بری کا تاج ہے روزہ فرید کا ارش بری ارش بری کا ارش بری کا ارش بری کا ارش بری کا تاج ہے روزہ فرید کا اج میر کی بہار ہے اج میر کی بہار ہے کوئے فرید میں آئے ہیں خاجہ بات نے صدقہ فرید کا آئے ہیں خاجہ بات نے آئے ہیں خاجہ بات نے صدقہ فرید کا ہم نہیں ہم ہی نہیں نسار جمال فرید پر ہم ہی نہیں نسار جمال فرید پر اللہ بھی چاہنے والا فرید کا اللہ بھی چاہنے والا فرید کا جو لوگ گردش دوراں سے مات کھاتے ہیں جو لوگ گردش دوراں سے مات کھاتے ہیں فرید مات کھاتے ہیں جو لوگ گردش دوراں سے مات کھاتے ہیں فرید و دین ان کو گلے لگا گا 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 ہمارا قبلوں کا بہیاستان فرید مات کھاتے ہیں اور کہتے ہیں بولویا فرید مات کھاتے ہیں پھولو یا برید مادشاہ پھولو یا برید مادشاہ دنچ شدر زود لنبیا میں نے در آم لیا سابری نام لیا بابا دیکھ کرم کر دیا پھولو یا برید مادشاہ دنچ شدر زود لنبیا میں نے در آم لیا سابری نام لیا بابا دیکھ کر دیا پھولو یا برید مادشاہ دنچ شدر زود لنبیا میں نے در آم لیا پھولو یا برید مادشاہ پھولو یا برید مادشاہ ملحاں ملحاں محمد چاریار ہاں جینا جا قطب فریر موسیقی 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 میری کوئی ساتھ نہیں کوئی عطا تھی نہیں بنج شکر بنج تری آگئے سابر نظامی 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 مانگتے ہیں تیری گنامی اجی اجی گلیوں میں بابا سارے گلیوں میں اجی اجی گلیوں میں تیرا ہی ظاہور ہو گیا اجی اجی گلیوں میں تیرا ہی ظاہور ہو گیا بولو یا فرید بارشاں گنج شگر تو دنم بیاں میں نے در آنیا سابری آنیا بابا نے ترم کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شاندار نوکری ہے حضور بابا صاحب کی میں شہباز بھئی آپ کا فیاض بھئی آپ کا آپ جتنے ہم نوہ حضرات ہیں جتنے خادمینیں اور گدائیان فرید یہاں تشریف لائے آپ نے جو حاضری اور نوکری پیش کی گر قبول افتد زہے عزو شرف آپ کی آمد کا بہت شکریہ ناظرین مکرم بھائی شہباز اور بھائی فیاض بدوملی سے خصوصا سفر کر کے تشریف لائے اللہ ان کو سلامت رکھے ان کے کام میں ان کی نیت میں ان کے خلوص میں اور برکتیں عطا فرمائے ہمیں بڑھنا ہے مختصر سے وقفے کی طرف میں اپنی مادری زبان میں اپنی معمولی میں پنجابی کے چار مصر پیغام کے طور پر نشر کرتا ہوا وقفے کی طرف بڑھوں گا اور جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ دنیا ایک والی کا ایک اور بڑا نام داتا کی نگری لاہور سے جنہیں اللہ رب العزت نے ان کے فن کے صدقے نوکری کے صدقے بڑی عزتیں اتا کی ہیں جناب محترم عاصف علی خان سندو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اپنے ہم نوہ حضرات کے ساتھ میرا پیغام سماد کیجئے پھر بڑھتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جتھے رنگ ہون اوٹھوں پلو رنگ لینا چاہی دا شباز بھائی فیاض بھائی آپ کو میں شامل کروں گا ان مصروں میں جتھے رنگ ہون اوٹھوں پلو رنگ لینا چاہی دا ولیاں تو زندگی دا ٹانگ لینا چاہی دا جتھے رنگ ہون اوٹھوں پلو رنگ لینا چاہی دا ولیاں تو زندگی دا ٹانگ لینا چاہی دا جنہ اوٹھے اللہ دی اتا ہوئے بے لیا در فرید سے چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے آصف علی خاصنتو اور ان کے ہم نوہ انشاءاللہ محفل سما میں اگلی حاضری کے ساتھ ہمارے ہم سفر ہوں گے